کی زندگی دیکھو حضرتِ غوث کو یہ درجہ کیوں ملا ایک زمانہ گزر گیا تقریباً ایک ہزار سال گزر گیا لیکن آج بھی غوثِ پاک کے ماننے والے دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں کیوں انہوں نے دو یہ کتاب نہیں پڑی تھی بلکہ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی سرت قطبہ میں نے اتنا علم حاصل کیا اتنا علم حاصل کیا کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے قطب بنا دیا علم کے بغیر کوئی پیر فقیر نہیں بن سکتا آج کل لوگ لباس پہن لیتے ہیں بال بڑے بڑے رکھا لیے لال پیلا پہن لیے بہت سمجھو فقیر ہوئی گئی ایسے فقیر بابا شیطان کے کھیلونا ہوتے کھیلونا شیطان ان کو جس طرف چاہتا لے کے چلا جاتا علم کے بغیر فقیری نہیں آسکتی غوث پاک پیر بھی تھے اور اتنے بڑے مفتی اتنے بڑے مفتی تھے کہ آج کسی مدرسے میں دارالفتہ میں مسئلہ لے کر جاؤں مفتی صاحب کو دو تو کہتے ہیں ایک ہفتہ کے بعد آنا کہ ایک ہفتہ مجھے موقع دو میں کتابوں کو پڑھوں گا تلاش کروں گا پھر حوالہ دے کے لکھوں گا لیکن غوث پاک اتنے بڑے مفتی تھے کہ جیسے کوئی استفتہ لے کے پہنچتا تو غوث پاک ٹائم نہیں بتاتے بلکہ برجستہ فورا لکھ دیتے ہیں پتا چلا بغیر علم کے کوئی پیر ہوئی نہیں سکتا لیکن آج کل پیروں کی کمی نہیں جہاں دیکھو وہیں پیر پیر کو روشن ضمیر ہونا چاہیے مرید کے دل پر اس کی حکومت ہونی چاہیے ابھی ایک پیر ہیں بہت پیر ہیں بھی اللہ والے ہیں ایسا نہیں ہے ایک پیر ہیں بلگرام شریف میں سید اوے سے مصطفی صاحب آج کل ہم کا لوگ ان کوئی نظرانہ دے تو ہم لوگ خوش ہیں چاہے جہاں سے لے کے آوے چاہے چورائے کے لاؤے وہ دہی دے ہم کا بس لیکن سید اوے سے مصطفی صاحب ایک مولانا صاحب گئے ملنے کے لئے اور اپنے لئے دعا کروائی دعا کروانے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالا اور سو پانچ پانچ سو کے چار نوٹ نکالے اور حضرت کو پیش کیا دو ہزار روپیہ سوچا کہ حضرت اور دعا دیں گے لیکن وہ روشن ضمیر تھے انہوں نے فرمایا مولانا پیسہ جیب میں رکھو اپنے اور مدرسے کا چندہ مت کھایا کرو حضرت نے برجستہ فرما دیا کہ پیسہ جیب میں رکھو مولانا مدرسے کا چندہ نہ کھایا کرو مولانا کہتے ہیں میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ان کو کیسے معلوم ہوئے مولانا کہتے ہیں میں مدرسہ چلاتا تھا تو کھانے کہاں جاتا اسے میں سے کھاتا بھی تھا لیکن جب حضرت نے فرمایا تو میں نے کمیٹی سے کہے کہ اپنی تنخواہ بندھوا لی پھر وہی تنخواہ لیتا ہوں اسی سے اپنے ضروریات پوری کرتا ہوں باقی مدرسے کا ایک پیسہ میں نے حرام سمجھ لیا تو پیر روشن ضمیر ہونا چاہیے تو غوث پاک نے علم حاصل کیا تو اتنے بڑے پیر بن گئے علم بہت ضروری ہے تو جلسے میں دینی علم حاصل ہوتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے لوگ عمل نہیں کرتے ہیں جلسہ کرانے سے کیا فائدہ تو ہم لوگ آتے ہیں تقریر کرنے آپ جلسہ سننے آتے ہیں ہمارا کام سنانا ہے آپ کا کام سننا ہے اور ہدایت دینا خدا کا کام ہے بولو ہدایت دینا خدا کا کام ہے اللہ تعالی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا دو لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو دنیا میں بھیجا کسی لئے سنانے ہی کے لئے بھیجا تھا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ طالب جنہوں نے پوری زندگی میرے نبی کے مدد فرمائی اور ایمان نہیں لے تو آخری دم تک اللہ کے رسول کوشش میں لگے رہے کہ میرے چچا نے میرے ساتھ بڑا حسان کیا کاش یہ اسلام قبول کر لیتے تو جہنم سے بچ جاتے بڑی کوشش کی بڑی کوشش کی اور غمگین بھی رہتے تھے کہ میرے چچا میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول غمگین بھی رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نادل فرمائی اِنَّكَ لَا تَحَدِي مَنْ اَحْبَبْتَا اے نبی تم جسے چاہتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے تم جسے چاہے تو ہدایت نہیں دے سکتے تمہارا کام تھا راستہ بتانا ہدایت دینا میرا کام ہے خدا فرماتا ہدایت دینا میرا کام ہے تو ہمارا آپ کا کام ہے سننا سنانا اور دلوں کو بدلنا یہ خدا کا کام ہے اللہ چاہے گا دل بدل دے گا ڈھکیروان آنکار جلسہ ہوا بہت بڑا صبح جب مولانا لوگوں کو بھیجنے چلے تو ایک بلوروں میں ہم بھی تھے ایک مولانا ریسیا موڑ کے تھے اور کئی مولانا تھے تو ریسیا موڑ کے مولانا نے کہا کہ اگر کوئی ہم کو ہمارے برابر پیسہ دے تب بھی ہم جلسے میں نہیں جائیں گے کیا فائدہ جلسے میں جانے سے لوگ عمل نہیں کرتے تو جو ڈریور گاڑی چلا رہا تھا داڑھی رکھائے ہوئے تھا کہا تھا کہ مولانا کیا بک رہے ہو یہ میرے چہرے پہ جو داڑھی ہے یہ کھڑنا پوری کی تقریر کی دیر نے ان کی تقریر سے میں نے چہرے پہ داڑھی رکھائے ورنہ میں بہت بگڑا ہوا تھا تو کون کب ہدایت پا جائے یہ خدا ہی جانتا ہے سراوستی میں باپ اور بیٹے میں مقدمہ چل لہا تھا باپ اور بیٹے کے درمیان مقدمہ چل لہا تھا ایک تقریر میری اس نے سنی حضرت ماذ ابن جبل کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ماذ ابن جبل تم کو یمن کا گورنر بنایا جا رہا ہے لیکن ماذ ابن جبل گورنر تو بڑھ رہے ہو لیکن ایک بات کا یاد رکھنا ہے لا توقن والدین ایک اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی نہ کرنا وَئِنَ مْرَاکَانْ تَخْرُجَ مِنَحْلِقَ وَمَالِقَ اگر تمہارے ماں باپ حکم دے دیں کہ بی بی کو طلاق دے دو تو طلاق دے دینا اگر تمہارے ماں باپ کہہ دیں جائے داد چھوڑ دو جائے داد میں ہاتھ نہ لگانا تو نہ لگانا ماں باپ کی نافرمانی کبھی نہ کرنا اس لئے حدیث پاک میں نبی امامہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو امامہ سے روایتیں فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللہ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ماں باپ کی نافرمانی کیا ہے تو جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے خدا تمہاری اس غلطی کو معاف نہیں کرے گا باپ کی نافرمانی